کہ دیوراج اگر آپ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چلک دکھا دو میرے محبوب کی چلک دکھا دو دیوراج میرے محبوب کی چلک دکھا دو اور دیوراج نے اپنے ہاتھوں کو گھمایا سامنے ایک تصبیر پرکٹ ہوئی کہ وہ لڑکی اپنے دیسرے جنب میں اپنے آنگن میں اپنے بھائی بھتی جو کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اس کی ماں اسے پکار رہی ہے ارے چھوڑی اتنی بڑی ہو گئی ہے شرم کر کچھ کام سیکھ لے پتی کے گھر جائے گی تو میرا ناک تو نہیں کٹے گا منش سے بڑا پربھاویت ہوا خوش ہوا اور پھر گموں کے بعد لونے سے گھیر لیا اس نے پوچھا کہ ہے دیوراج ہم دونوں کی مرتو ایک ہی سمیے میں ہوئی ہم دونوں کی مرتو ایک ہی سادھن سے ہوئی اور میں ابھی تک سورگ لوک میں آپ کے دربار پر اپنے کرموں کا لے خا جو کھا کر رہا اور وہ لڑکی دھرتی پر اوتریت ہو کر کلکاریاں تو دور اپنی جوانی کی اٹھکے لیا کر رہی ہیں اور آپ مجھے یہاں رکھے ہوئے ہیں مجھے جلد سے جلد بھیجئے دیوراج مجھے جلد سے جلد بھیجئے دھرتی پر وہ میرا پریم ہے میرا پیار ہے میرا سنسار ہے اس کے بنا رہنے کا من نہیں کرتا دیوراج نے کہا ہے منشہ یہی تو دویدہ ہے مانو کی یہی تو بیریان ہے مانو کی یہی تو مانو سمجھ نہیں پایا اور اب تک اسی میں جکرہ ہے یہی تو موہ ہے یہی تو مایا ہے تمہارا پریم نہ اس جنم میں تمہارا ہوا نہ اس جنم میں تمہارا ہوگا یہ تو صرف دیوتاؤں کا حق ہے ہم دیوتا ہی صرف اپنے پریم کو پا سکتے ہیں ہم ناری کے بھاؤناوں کا عادر نہیں کرتے میں نے اہلیا کو پانا چاہا میں نے پا لیا میں نے جب کسی کو اپنا بنانا چاہا میں نے بنا لیا کیونکہ میں دیو ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ناری کا کوئی بھی حق نہیں اس دیوالے میں آ کر ہوں اور پھر بھی دیکھو وطس ناریا ہمیں ہی پوجھتی ہیں اور تمہیں دودھکارتی ہیں مانو کی ہی تو بیجم نہ ہے پریم کی یہی تو بیجم نہ ہے منشہ نے پھر بھی اپنا دھیرہ جنہارا دیوراج کو للکارتے ہوئے وہ مانو بولا کہ ہے دیوراج اپنے شکتی پہ اپنے شتہ پہ تو کوئی بھی ناری کو اپنا بنا لے لیکن پریم میں باندھنا صرف مانو کو آتا ہے تو دوندھے شٹارٹ ہو گیا مانو اور دیو کے بیچ میں اندر نے اپنی شتہ کے گھمند میں آ کر بولا کہ یہ مانو یہ تمہارا شپن ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہاری ہوگی میں تمہیں ابھی اسی وقت اپنی شکتی کے بل پہ اوطریت کروں گا دھردی پہ لیکن تم پھر بھی اس کو پا نہ سکوگے پیار اسی لیے ادھورا رہتا ہے تم یہ جان کر بھی جان نہ سکوگے منشہ نے بولا کہ دیوراج آپ کیا سمجھیں گے پریم کو جو جس کو پانے کے لیے بھی گوتم رشی کا روپ دھارن کرتا ہو جو اپنے روپ میں نجا کر اس اسطری کو اورن کرتا ہو وہ کیا سمجھے گا اس پریم کو جس نے ہر پل پریم میں چھل کیا ہو اور یہی سوچ کر دوستو دوندھتنا بڑھ گیا اندر نے برج کو دھارن کیا برشپتی نے اندر کو روک لیا کہ یہ دیوراج آپ دے کا تیاک کیوں ہیں منشہ پہ وجر کا پرہار نہیں کر سکتے یا پرکرتی کے نیم کے خلاف اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو بھی آپ دیولوک میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دیولوک کے نیم کے خلاف ہے اپنے ہنکار کے بشیبوت ہو کر دیوراج نے اسی شمے اس منش کو دھارتی پہ اترت کیا اور اس نے شیشو کے روک میں اپنی ماتا کے گود میں پرطھم شنکھنات کیا جب تک وہ سیشو سولہ سال کا ہوتا وہ نو یون سے بشیبوت یوتی کسی کے پریم میں اس کی گرہنی بن چکے تھے اس کی گود میں دو دو نن ہی لڑکیاں چتکار لے رہے تھے اور یہ سکش جب تک اس تک پہنستا وہ نانی بن چکی تھی اور پھر جب اس کی مرتوہی وہ سورگ لوگ میں آئی اور یہ منش اپنی یون کی پرکاشٹہ پہ تھا اس نے ساری لڑکیوں کو تیاغ کر دیا بولا نہیں تم میری نہیں تم میری نہیں تم میری نہیں ہو جب اس منش کا سکسٹی سال کا جیون ہوا اور جب موت نے اس کا ورن کیا اور یہ سورگ لوگ میں پہنچا تو اندر نے بولا ہا 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 ماناو کیا تمہیں یاد ہے کہ میں ہوں دیوراج اندر جس سے پچھلی بار تم نے اپنے پریم پہ اہنکار بیقت کیا تھا کیا ہوا بتاؤ منش نے بتایا کہ دیوراج مجھے کچھ یاد نہیں لیکن میرا کسی سے پریم نہیں ہاں بہت ساری لڑکیوں سے میرا شمبند ہونے کا سمیہ آیا مگر کسی کارن وشوہ ٹوٹ گیا دیوراج نے بولا ہے منش تمہارا پریم اب جب تم پھر سورگلک میں آیا ہو دھرتی پہ دیکھو ایک چھلاوا ہے ایک بڑھم بنا ہے ایک دکھاوا ہے اور وہ منش اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جس پریم کو پانے کے لیے ٹرین میں صرف ایک ہاتھ کی دوری تھی آج وہ جنموں کی دوری بن گئی تو دوستو اس کہانی کے دوارہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریم شدہ اور شرودہ ادھورا رہا ہے جس نے جس کو اپنی باہوں میں لے لیا وہ اس کا پریم نہیں جس نے جس کو اپنی باہوں میں نہیں لیا وہ بھی اس کا پریم نہیں پریم صرف اور صرف یہ جیون ہے جیتے رہیے زندہ دل رہیے اور دوسروں کو ہساتے رہیے جائے ہند